بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد مومنین اکرام ماہ سیام ماہ رمضان کریم کی خوشیاں عبادتیں رحمتیں بہت بہت مبارک ہوں خداوند کریم ہر مومن کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کی جو بھی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں وہ ہر کوئی سمیٹ سکے آج میں ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مومن ایک فق جعفریہ کا بندہ ایک شیعہ اسنا عشری اہل سنت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے یا ان کے ساتھ نماز اس طرح پڑھ سکتا ہے کہ سجدگاہ کے بغیر کالین وغیرہ پر سجدہ کر سکے یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے خصوصا یہ وہ مومنین پوچھتے ہیں جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں یا عرب امارات میں رہ رہے ہیں یا امان میں رہ رہے ہیں یہ چند ممالک ایسے ہیں جہاں ایک شدت کی فضاء ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھنے دیتے امان میں تو ایسا نہیں ہے شاید لیکن امارات میں اور سعودی عرب میں یہ فضاء ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھنے دیتے یا سجدگاہ رکھنے کا تو بالکل کنسپٹ ہی نہیں ہے حالانکہ دین میں جبر نہیں ہے لا اقراحفید دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے ہمارے ہاں یہاں آئیں زیارات پہ آئیں اہل سنت آتے بھی ہیں ان کو ہم سپیس دیتے ہیں اپنی عبادت کریں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا کیونکہ فق جعفریہ مذہب آل محمد جو ہے وہ اتحاد کا درس دیتا ہے وہ امان کا درس دیتا ہے وہ سکون کا درس دیتا ہے جھگڑے کا درس نہیں دیتا دین جو ہے وہ جبر کا دین نہیں ہے دین اسلام امن کا دین ہے سکون کا دین ہے اس میں کوئی جبر نہیں ہے لیکن جو مجبور ہیں کسی کو ہم کچھ نہیں کہا سکتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے لیکن ہم نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے جو مجبور ہیں مومنین وہاں رہ رہے ہیں یا حتیٰ کہ اپنے علاقوں میں پاکستان میں یا انڈیا میں جہاں کہیں بھی اگر کوئی ایسی فضاء ہے مجبوری ہے ہماری ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی یا ہم اتحاد کی خاطر ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی کتنی صورتیں ہیں آیا جائز ہے ہاتھ باندھنا سجدگاہ کے بغیر نماز پڑھنا یا جائز نہیں ہے پہلی صورت یہ ہے کہ تکیہ کی صورت میں تکیہ کیا ہے تکیہ یہ ہے کہ جب آپ کو خوف ہو آپ کی جان لے لیں گے یا آپ کو مثلا کہ اتنا مالی نقصان پہنچائیں گے آپ کی جاب چلی جائے گی اور آپ کو نقصان ہوگا جس کا اضالہ آپ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں آپ بالکل ان کے ساتھ چل سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ آپ کو تکیہ کی صورت میں گناہ کا بھی فورس کریں گے پریشار ڈالیں گے گناہ کرنے کے لئے تو وہاں تکیہ میں اہل بیت نے ہمیں یہ درست دیا ہے اپنی طرف سے نہیں ہے اہل بیت خود بھی تکیہ میں رہے ہیں کافی عرصہ اور ہمیں درست دیکھے گئے کہ تکیہ کرنا جائز ہے جہاں آپ پر شدت ہو آپ کو جان و مال کا خطرہ ہو تو اس صورت میں آپ تکیہ کر سکتے ہیں جہاں تکیہ ہو جہاں ڈر ہو جان و مال کا وہاں آپ ان کی طرح بلکل ویسے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو مخالف سمت والا کہہ رہا ہے تکیہ اب بعض دفعہ واجب ہو جاتے ہیں جب آپ کو جان کا ڈر ہو تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے آپ پر کرنا واجب ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں اب ہاتھ کھول کے ہی نماز پڑھوں کا چاہے میری جان چلی جائے ایسا نہیں ہے جان بچانا ضروری ہے ہاتھ بھی بان سکتے ہیں ہاتھ بان سکتے ہیں جہاں بھی مجبوری ہے ان کے ساتھ نماز پڑھنا اگر آپ ہاتھ کھول کے ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں پہلی صورت یہ ہے آپ گئے ہیں ان کے ساتھ آپ ٹھہرے ہیں ان کے ساتھ جماعت میں ٹھہر گئے ہیں ہاتھ کھول کے سجدہ گا رکھ سکتے ہیں یا فرش پہ جو بھی فرش ہے چاہے وہ مثلا کہ سنگ مرمر کا ہے ٹائل کا ہے جو بھی فرش ہے سجدہ ہو جاتے ہیں کارپٹ کالین پر سجدہ نہیں ہوتا تو آپ فرش پہ سجدہ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے نہیں کر سکتے تو آپ ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں اگر پہلی صورت یہ ہے ہاتھ کھول کے سجدہ گا رکھ سکتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ ہاتھ بان سکتے ہیں اور فرش پہ سجدہ کریں اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ کالین پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں ممکن نہ ہو کالین پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جماعت ادا کر سکتے ہیں جماعت ان کے ساتھ ادا کریں گے لیکن نیت یہ کریں گے کہ میں جماعت میں تو شریک ہو رہا ہوں لیکن نماز میں اپنی پڑھ رہا ہوں پھر قرات بھی اپنی کریں گے الحمد دوسری صورت اہستہ آواز میں چاہے وہ آپ کی جہر والی نماز کیوں نہ ہو آپ اہستہ آواز میں ان کے ساتھ شریک ہو کے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں باقی آپ ان کے ساتھ رکو سجود انجام دیتے جائیں مکہ اور مدینہ میں یہاں بہت زیادہ سوال ہوتا ہے جو مکہ میں مدینہ میں رہ رہے ہیں بعض دفعہ تو سپیس دی جاتی ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پار لیتے ہیں حرم میں لیکن بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے اور خصوصاً اکثر جو وہاں رہ رہے ہیں ان کی نوکری کا مسئلہ یا ان کے لیے بہت مشکلات اور باقی ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کمانے کا تو ان کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں تو وہ زیادہ پوچھتے ہیں سوال تو ان کے لیے بھی جائز ہے جو اس مشکل کنڈیشن میں پھانس جائیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں سجدگاہ کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر فرش پڑھ سکتے ہیں تو سب سے بہتر یہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں کارپٹ نہ بچھا ہوا ہو فرش ہو فرش پہ آپ سجدہ کریں یہ سب سے بہتر ہے اور یہ اتحاد جو ہے اتحاد افضل ہے جب آپ ایسی باز یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مکہ مدینہ میں یا ایسی جگہ جہاں ان کی جماعت ہو رہی ہے ہم اکیلے پڑھ لیتے ہیں اکیلے پڑھنا وہاں درست نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں نماز جائز ہوگی لیکن افضل یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹھہریں کیونکہ مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں ان کے ساتھ جب ٹھہریں گے تو آپ کا ثواب کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا اور روزے کی یہاں دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ ان کے ساتھ کھول سکتے ہیں نہیں روزہ ان کے ساتھ مجبوری کی صورت میں فقط مجبوری کی صورت میں کھول سکتے ہیں نماز آپ ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ کے جامعہ مسجد یا کوئی مسجد گھر کے قریب نہیں ہے آپ اہل سنت کی مسجد میں چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں مجبوری کی صورت میں تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ چلے جائیں مجبوری ہے نہیں آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ کے آ گئے ہیں لیکن روزہ ان کے ساتھ آپ نہیں کھول سکتے جان بوجھ کر روزہ کھولیں گے ان کے ساتھ ایسے کسی نے دعوت کی آپ نے کسی کو بلایا اور دس منٹ پہلے ہماری آزان سے کیونکہ قرآن کریم میں واضح حکم آیا ہے کہ روزوں کو رات تک پورا کیا جائے اور جب یہ لوگ روزہ کھولتے ہیں رات نہیں ہو چکی ہوتی اور جب فقہ جعفریہ کا جو کلنڈر بنتا ہے یا جو مغرب کا وقت متعین ہوتا ہے یا آزان ہوتی ہے وہ رات ہو چکی ہوتی ہے حقیقی مغرب آ چکی ہوتی ہے تو روزہ جان بوجھ کے ان کے ساتھ کھولیں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا اور جمعہ جمعہ کا سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارا اہل تشریح کا جمعہ نہیں ہو رہا قریبی کہیں بھی تو ہم ان کے ساتھ جمعہ شریک ہو سکتے ہیں لیکن جمعہ ادا نہیں ہوگا شریک ہوں گے سواب بھی ہو جائے گا لیکن آپ زہر اور اثر اپنی نیت سے اور اپنی ادا کریں گے اور آپ جمعہ میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں